صدقت الفطر سے متعلق کل بات شروع ہوئی تھی صدق فطر کس مسلمان پر واجب ہوتا ہے اور کن کن افراد کا صدق فطر ایک مسلمان کے ذمہ واجب ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ صدق فطر کس کے ذمہ واجب ہے اس میں دو باتیں قابل اصلاح ہیں اس لیے کہ عام طور پر لوگ اس میں تھوڑی سی غلطی کر جاتے ہیں ایک تو ہمارے ہاں عام ذہن یہ ہے کہ جس مسلمان پر زکاة ہے تو اسی پر صدق فطر ہے تو مقصد یہ کہ جس کے ذمہ زکاة نہیں تو اس پر صدق فطر بھی نہیں ہے ذہن یہ بنا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ جس مسلمان کے ذمہ زکاة ہے اس کے ذمہ صدق فطر ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن آپ حضرات نے یہ بات سنی تھی اور امید ہے کہ یاد ہوگی کہ اموال زکاة یعنی وہ کون کون سے اموال ہیں جن پر زکاة فرض ہوتی ہے وہ کل کتنے اموال تھے چار سونا چاندی نقدی اور سامان تجارت یہ چار چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک دو یا تین اگر وہ ہو اور نصاب تک پہنچ جائے اور سال گزر جائے اور قرضے سے پاک ہو ضرورت اصلیہ سے علاوہ ہو اس ساری شرائط آپ کے سامنے آئی زکاة کے مسائل میں تو اموال زکاة ہیں کل چار جبکہ صدق فطر میں ایک اور چیز بھی ہے پانچ بھی اگر کسی مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے پاس نہ سونا ہو نہ چاندی ہو نہ نقدی ہو نہ سامان تجارت ہو چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہو لیکن اگر اس کے پاس گھر میں ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان موجود ہو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہو اور وہ ضرورت سے زائد سامان اگر ہم اس کی مالیت نکالے قیمت نکالے تو وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتا ہو تو اس مسلمان مرد عورت پہ صدق فطر واجب ہو جائے گا اگرچہ زکاة نہیں ہوگی اس لئے کہ اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے نہ سامان تجارت ہے لیکن ضرورت سے زائد سامان اب اس کی میں ایک مثال ارس کروں کہ ضرورت سے زائد سامان کا کیا مطلب ہے اسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس کسی شخص کے پاس دو گاڑیاں ہیں اب ایک گاڑی جو ہے وہ تو گھر کے استعمال میں ہے چلتی ہے اس میں فیملی جاتی ہے آتی ہے دوسری گاڑی جو ہے وہ بلڈنگ کی پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے اب دیکھیں اس گاڑی پر زکاة تو نہیں ہے نا چاہے گاڑیاں جتنی بھی ہو گاڑی پر زکاة نہیں ہے جو انسان کی ذاتی گاڑیاں ہو تجارت کے لیے نہ ہو تو گاڑیوں پر زکاة نہیں ہے لیکن اگر زائد گاڑی انسان کے پاس کھڑی بھی ہے تو یہ صدق فطر کے اندر اس کو دیکھا جائے گا شمار کیا جائے گا اور اس مسلمان پر صدق فطر آ جائے گا یا اسی طریقے سے مستورات نے اگر کپڑے جمع کیے ہوئے ہیں سوپ جیسے ہوتا ہے اور مستورات کا آج کل مزاج بھی بہت زیادہ ہے تو نئے نئے سوپ خرید کر لاکہ علماری میں جمع کرنا ہے اب وہ پیک سوپ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ساتھی جانتا ہے ہمارے شہری ماحول میں ہر مہینے جا کر نئے سوپ خریدے جاتے ہیں اور اس کو لاکہ ترتیب سے علماریوں میں سجا دیا جاتا ہے تو اب اگر بالکل پیک نئے سوٹ رکھے ہوئے جو ابھی استعمال میں نہیں آئے تو یہ ضرورت سے زائد ہے تو وہ سوٹ اگر اتنی مالیت کے ہیں کہ جو سوٹ تک پہنچ جاتے ہوں تو اس عورت کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہوگا یا بعض بچیوں کا شوق ہوتا ہے بالک بچیوں کا آرٹیفیشل جیولری جمع کرنے اب آرٹیفیشل جیولری زکاة کے اندر نہیں آتی مسنوی زیورات جو ہوتے ہیں لیکن اگر کسی نے جمع کی کی اور اتنی زیادہ جمع کر لی کہ اگر اس کی مالیت نکالی گئی تو پتہ چلا ساڑھے باون تول چاندی تک پہنچ رہی ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا تو یہ سادہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی مسلمان کے پاس اموال زکاة کے علاوہ اگر ضرورت سے زائد سامان اس قدر ہو جو ساڑھے باون تول چاندی تک پہنچتا ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا سمجھ گئے ایک فرق تو یہ دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ ہم نے زکاة میں یہ بات عرص کی تھی کہ زکاة فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر سال گزر چکا ہو جبکہ صدقہ فطر میں ایسا کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ اگر عید الفطر کی صبح صادق سے ایک لمحہ پہلے بھی عید الفطر کی جو صبح ہوتی ہے صبح کا وقت داخل ہوتا اس سے ایک لمحہ چند منٹ پہلے بھی اگر مال آ گیا جو ساڑھے باون تول چاندی تک پہنچتا ہے تو صدقہ فطر اس سال کا واجب ہو جائے اس میں کوئی سال کا گزرنا شرط نہیں ہے صدقہ فطر کے اندر تو یہ دو باتیں بارحل ذہن میں رکھیں فطر سے متعلق یہ کہ جس طرح اگر ایک مرد صاحب استطاعت ہو اور اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اسی طرح اگر عورد اور مستورات صاحب استطاعت ہو تو ان پر بھی صدقہ فطر اپنا واجب ہوتا ہے یعنی یہ صرف مردوں کا فریضہ نہیں ہے عورتوں کے ذنے بھی آتا ہے تیسری اہم بات یہ ہے کہ صدقہ فطر گھر کے سربراہ پر اگر واجب ہو جائے جو گھر کا سربراہ مثلا شوہر ہے یا والد ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی نابالغ اولاد کا جو نابالغ بچے اور بچیاں ہیں ان کا صدقہ فطر بھی اس والد کو دینا پڑے گا نابالغ کا اس لفظ پہ غور کریں نابالغ جو چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں ان کا صدقہ فطر بھی والد کے ذمہ لازم ہوتا ہے باقی جو بالغ اولاد ہیں اور بیوی ہیں ان کا صدقہ فطر شوہر کے ذمہ نہیں ہے لیکن اگر وہ دے دے اپنی طرف سے جیسے ہمارے ہاتھ و ماحول یہ یہ کہ عام طور پر شوہر ہی دیتا ہے بیوی کے زکاة بھی وہ دیتا ہے بیوی کے صدقہ فطر وہ دیتا ہے تو اگر دینا چاہے اور دے دے تو ادا بلکل ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ گھر کے سربراہ کے ذمہ اپنا صدقہ فطر ہوتا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کا ہوتا ہے واجب یہ ہے باقی بالغ اولاد اور بیوی کا اس کے ذمہ واجب نہیں لیکن اگر وہ دینا چاہے اور دے دے تو ان کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا